بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا علیم حکیم کا اشار ہے اس سرزمین میں جو عرب کی سرحج سے قریب واقع ہے یعنی فلسطین اور شام میں رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے اور یہ چیز مشرقین عرب کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوئی کہ اہلِ کتاب مشرقین کے ہاتھوں شکست آگئے لیکن تم دیکھو گے کہ تن سال کے اندر اندر یہی مغلوب رومی اپنے دشمنوں پر غالب آ جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ ماضی کے واقعات ہوں جا مستقبل کے سب قانونِ خداوندی کے مطابق واقع ہوتے ہیں عورتوں کے علمِ خداوندی کی روح سے ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں اس لیے اس نے مستقبل کے مطالق جو کچھ کہا ہے وہ اسی طرح واقع ہو کر رہے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب ادھر جماعتِ مومدین بھی قوانینِ خداوندی کی تائج سے اپنی موجودہ مغلوبیت کے بعد بدر کے میدان میں اپنے مخالفین پر غالب آ جائے گی چنانچہ ایک طرف بدر کی فتح اور دوسری طرف وحی کی اس پہشگوئی کا پورا ہونا کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے مومنین کے لیے بڑی خوشی کا موجب ہوگا یاد رکھو خدا کی یہ تائج نسرت جس کی روح سے مومنین کو کامیابی ہوگی اس کو مل سکتی ہے جو خدا کے قانون کے مطابق اسے حاصل کرنا چاہے یہ تائج نسرت ایک طرف اپنی قوت اور غلوے سے مخالفین کو کمزور کر دیتی ہے اور دوسری طرف جماعت مومنین کے لیے سامان رحمت اور ربوبیت بہم پہنچا دیتی ہے وعد اللہ لا يخلق اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جماعت مومنین اپنے مخالفین پر غالب آ کر رہے گی اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا خدا کا وعدہ قانون خداوندی کے متائق نتائج برامد ہونے کا دوسرا نام ہے اور جو کہ قوانین خداوندی اطل ہیں اس لیے ان کے خلاف کبھی کچھ ہو نہیں سکتا یہی مطلب ہے ایسا کہنے سے کہ خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے حالانکہ بات بلکل واضح ہے دو جماعتیں ہیں جن میں کشمکش جاری ہے ایک جماعت کے افراد کے نزدیک زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے اس لیے ان کی تمام جد و جہد کا منتحہ اس دنیا کے ذاتی فوائد کا حصول ہے جو انہیں نمائع طور پر اپنے سامنے نظر آتے ہیں وہ نہ موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں اور نہ ہی عالمگیر انسانیت کے مفاد کلی کا بلند اصول ان کے سامنے ہے دوسری طرف وہ جماعت ہے جس کے پیش نظر انفرادی مفاد نہیں بلکہ عالمگیر انسانیت کی ربوبیت ہے وہ اس مقصد کے حصول کے لیے دنیا سے ظلم اور صلب و نحب ختم کرنے کے لیے نہایت بے جگری سے لڑتے ہیں اور ان کا ایمان یہ ہے کہ اس کشمکش میں اگر ان کی جان بھی چلی جائے گی تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا انہیں مرنے کے بعد حیات جاوید حاصل ہو جائے گی اب سوچئے کہ جب ان دو جماعتوں میں تکراؤ ہوگا تو کامیابی کس کے حصے میں آئے گی اول اس ذکر جماعت ثانی اس ذکر کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکے گی اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحفت واجل مسمات وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِ لَكَافِرُونَ اس دماعت مومنین کا یہ ایمان کہ زندگی کا ایک بلند مقصد ہے اور انسان کے سامنے عالمگیر انسانیت کا مفادر کلی رہنا چاہیے اندھی عقیدت پر مبلی نہیں پورے غور و فکر کا نتیزہ ہے اگر یہ مخالفین بھی فکر و تدبر سے کام لیں تو اس حقیقت کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں یہ خود اپنی داخلی دنیا پر غور کریں اور دیکھیں کہ ان کے جسم کی مشینری مفاد کلی کے قانون کے متعدد چل رہی ہے یا اس میں ہر عضو اپنے اپنے مفاد کے فکر میں ہے اس سے آگے بڑھ کر یہ خارجی کائنات پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس میں بھی ہر شئے اپنے اپنے مفاد کے حصول میں سرگردہ ہے یا وہ کائنات کے کلی نظام کی اجزاء کی حیثیت سے سرگرم عمل ہے اگر یہ اس پر غور کریں گے تو یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی کہ یہ تمام نظام ایک وقت معینہ تک تامری نتائج مرتب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن اس قطر بیان شہادات کے باوجود اکثر لوگوں کی یہ کیسیت ہے کہ وہ زندگی کو اپنے مفاد اور اجھانات کے متعدد پسر کرنا چاہتے ہیں اور اس پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ انہیں قوانین خداوندی کا سامنا کرنا ہے اور ان کی ہر حرکت کا نتیجہ انہیں قوانین کی روح سے مرتب ہوتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف كان عاقبت الذین من قبلہم كانوا اشد منہم قوة واتار الارض وعمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم و جاءتهم رسلهم بالبینات فما كان اللہ ليظلمهم فما كان اللہ ليظلمهم وَلَكِن كَانُوا اگر یہ لوگ اپنی ذات اور کائنات کے نظام پر غور کرنا نہیں چاہتے تو کم از کم تاریخی نوشتوں ہی کو دیکھیں کہ وہ انہیں کس نتیجے پر پہنچاتے ہیں؟ اس مقصد کے لئے اگر یہ لوگ آنکھیں کھول کر دنیا میں چلیں پھریں تو انہیں نظر آ جائے گا کہ جن قوموں نے ان سے پہلے انہی جیسی روش اختیار کی تھی ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ وہ قومیں قوت و شوقت میں ان سے کہیں بڑھ کر کر رہی ہیں انہوں نے زمین کے سینے کو چیر کر اس میں چھپے ہوئے خزانوں زرعی اور مادنی پیدوار کو باہر نکالا ملکوں کو آباد کیا اور ان کی آبادیاں ان مخاطبین کی آبادیوں سے کہیں زیادہ تھیں؟ ان کے رسول ان کے پاس خدا کے واضح قوانین لے کر آئے قبل اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس حقیقت کو اچھی طرح یاد رکھو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے کسی قوم کو یوں ہی ظلم اور زیادتی سے تباہ کر دیا ہو قومیں خود اپنے اوپر آپ ظلم کرتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں ثم كان عاقبتا الذین اشاء السوءا انکذبوا بآیات اللہ وکانوا بها يستہزئون ہاں تو خدا کے رسول ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے انہیں جھپلایا ان کا تمسکر اڑایا اور اپنی اس روش پر قائم رہے جس سے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہوتی تھیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس قسم کی ناہمواریاں پیدا کرنے والا نظام قائم کر رکھا تھا ان کی اپنی زندگی میں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں ان کا توازن بگڑ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا رہا وہ قانون جس کی روح سے خدا ہر شئے کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے تو وہ غیر نشنمایافتہ حالت میں ہوتی ہے پھر اسے اس طرح گردشیں لیٹا ہے کہ ہر گردش اس چیز کو اس منزل کی طرف لے جاتی ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے یہی کچھ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ چنانسہ جو کچھ اقوانِ صادقہ کے ساتھ ہوا وہی کچھ ان مخالفینِ عرب کے ساتھ ہوگا اس وقت تو یہ لوگ قوانینِ خداوندی کی تقریب کرتے ہیں ان کا مزاق بھی اُلاتے ہیں لیکن جس وقت آنے والا انقلاب ان کے سامنے آتھلا ہوگا تو ان بڑے بڑے سرکش مجرموں پر ہر طرح کی معیوزیاں چھا جائیں گی وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّن شُرَكَائِهِمْ شُخَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی مفاد پرستیوں کی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی اس وقت ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ وہ اس سے بھی صاف مکر جائیں گے کہ وہ کبھی ان کے ساتھ شریف تھے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِينَ يَتَفَرَّقُونَ اس انقلاب کے وقت سب اپنی اپنی فکر میں غلطاں اوپیٹاں ہوں گے ہر ایک کو نفس نفسی پڑی ہوگی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْبَةٍ يُخْبَرُونَ لیکن جو لوگ قوانینِ خداوندی کی صداقت پر ایمان لاکر صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتے ہیں ان کی حالت بالکل مختلف ہوگی وہ زندگی کی شادابیوں اور پوشگواریوں سے بہرائیاب اور نغماتِ حیات آور سے لذت اندوز ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُصْبَرُونَ اور جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت کے انکار کرتے ہیں اور ان کی اور مستقبل کی زندگی کی تقویب کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو تباہیوں کے اندر موجود پائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْشُونَ وَحِينَ تُفْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ لہٰذا کسی قوم کی زندگی کے آغاز کا وقت ہو یا اس کے ختم ہونے کا زمانہ اس کا آفتاب اقبال نصف النہار پر ہو یا زوال کے قریب وہ کسی دور سے بھی گزر رہی ہو جب اس کے سامنے قوانین خداوندی آئیں تو اسے ان قوانین کی مسلسل اور پیہم اطاعت کرنی چاہیے وہ دیکھ لے گی کہ جس طرح قوانین خداوندی خارجی کائنات میں ایسے خوشگوار نتائج پیدا کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر ایک بے ساکتا واہ واہ فکار ہستا ہے جب یہ اپنے معاشرے کو ان قوانین کے قالب میں ڈھال لے گی تو وہ بھی اسی خطین کے قابل تہدین سمرات کی حامل بن جائے گی یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویخی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون انہیں قوانین کی اطاعت سے مردہ قوموں کو حیات تازہ مل جاتی ہے اور انہیں کی خلاف بردی سے زندہ قومیں موت کے گھار کل کر جاتی ہیں تم دیکھتے نہیں کہ جب زمین مردہ کی قوانین فطرت کے مطابق آبیاری گی جائے تو اس میں سے کس طرح زندگی لہ لہاتی ہوئی نمودار ہو جاتی ہے اسی قانون کے مطابق تمہیں بھی زندگی مل جائے گی قانون خداوندی کی حیات بخشی کا اندازہ لگانا ہو تو تم خود اپنی پیدائش پر غور کرو جامد مادہ مٹی میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے خدا نے جامد مادہ سے تمہاری تقلیق کی صدا کی اور پھر اسے مختلف گردشیں دیتا ہوا اس مقام تک لے آیا جہاں تم پیکر بشریت اختیار کر کے ساری دنیا میں پھیل گئے ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتشکنو ایلیها واجعل بينکم مودہ ورحمہ جامد مادہ سے جب زندگی کی اطدا ہوئی تو وہ ایک درسوماتی شکل میں تھی وہ جوش نمو سے پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو اس کا ایک حصہ نر بن گیا اور دوسرا مادہ اس طرح تم مرد اور عورت ایک دوسرے کے زوج جوڑے بن گئے مقصد اس سے یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کی رفاقت سے سکون قلب حاصل کرو اس نے تم میں ایک ایسا جہرہ رشتہ پیدا کر دیا جو تمہاری مرد اور عورت دونوں کی صلاحیتوں کا نشو نمو کا موجب بن گیا زندگی کے اس تقشے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں قانون خداوندی کی محکمیت اور حیات بخشی کی نشانیاں ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَاقُ أَلْفِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ اس قانونِ کائنات سے ایک اور حقیقت کی طرف غور کرو تم دیکھتے ہو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کس قدر تنوہ پایا جاتا ہے لیکن اس تنوہ کے باوجود ساری کائنات ایک مصرہ موضوع کی طرح غیر منقسم اور متحدہ وحدت ہے اسی طرح انسانوں میں رنگ اور زبان کا اختلاف ہے لیکن وہ اس اختلاف کے باوجود ایک امت واحدہ کے افراد ہیں اس میں بھی عرباب علم و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اسی کی ایک مثال اور لو تم رات کو سوتے ہو اور دن کو تلاش معاش کرتے ہو لیکن سکون اور حرکت کے ان دو متزاد اناثر کی اگزہتی سے زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے یقیناً اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو گوشت اور ہوشتے کام لیتے ہیں ہمارے قانونِ وحدت کے سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ومن آیات يريکم البرق خوفاً وطمعاً وینزل من السماء ماءاً فيحیی به الارض بعد موتها اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک ہی گھتا میں بادل اور بجلیاں دونوں موجود ہوتی ہیں بجلیاں تمہارے لیے وجہ خوف بنتی ہیں اور بادل موجبِ مسرط اس لیے کہ بادل سے وہ مہ برستا ہے جس سے زمینِ مردہ کو زندگی مل جاتی ہے اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل و فطر سے کام لیتے ہیں ہمارے قانونِ حیات کی کار فرمائی کو سمجھنے کی بڑی نشانیاں ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ خدا کے کائناتی قانون کی کار فرمائی یہ بھی ہے کہ اس قدر عظیم الجستہ اجرامِ فلقی کرے فضا کی پہنائیوں میں معلق قائم ہیں ان میں سے ایک کرہِ ارض تمہاری زمین بھی ہے جس پر تم اس وقت بستے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے تمہیں بلاوہ آئے تو تم اس زمین سے نکل کھلے ہو یہ اس لیے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں خدا ہی کا قانون کار فرما ہے یہاں کسی اور کا اختدار نہیں اور کائنات کی ہر شئے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے خدا اپنے قانون کی روح سے ہر شئے کی تخلیق پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے مختلف گردشیں دیتا ہوا اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور یہ سب کچھ نہایت آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کے سب دھانچے قانون خداوندی کی اقالب میں ڈھلے ہوئے ہیں اس لیے وہ نہایت آلہ درجے کے ہیں اگر انسان بھی اپنی صیرت و کردار کو قوانین خداوندی کے قالب میں ڈھال لے تو اس میں بھی ایسا ہی حسن پیدا ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ قانون خداوندی عجیف قسم کا حسین انتزاج اپنے اندر رکھتا ہے اس میں غلبہ اور قوت بھی ہے اور حکمت اور تقدیر بھی قوت بے تقدیر اندھا استبداد ہوتا ہے اور تقدیر بے قوت بے کار فلسفہ ان دونوں کا متوازن امتزاج ہی حسین تعمیری نتائج قدا کرتا ہے اور یہ قوانین خداوندی کے تابعے رہ کر ہی ہو سکتا ہے بَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنَّا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَضِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ ان حقائق کی روشنی میں سوچو کہ کیا کائنات میں کوئی قوت ہی ایسی ہو سکتی ہے جسے خدا کی ہمسری حاصل ہو سکے صد کی قوتیں خدا کی عطا فرمودا ہیں تو کیا وہ جو ان قوتوں کا عطا کرنے والا ہے اور وہ جنہیں یہ قوتیں عطا کی گئی ہیں ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن اگر تم اس کی ضرورت سمجھتے ہو تو ہم اس کے لیے خود تمہاری اپنی مثال پیش کرتے ہیں تمہارے ہاں وہ لوگ بھی ہیں جو تمہارے ماتحد کام کرتے ہیں تمہارے ملازم وغیرہ کیا تم ایسا کرتے ہو کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں انہیں اس طرح شریک کر لو کہ وہ اور تم ہر طرح سے برابر برابر ہو جاؤ اور پھر تم ان سے اس طرح درنے لگ جاؤ جس طرح تم اپنے برابر کے لوگوں سے دلتے ہو سو جب یہ لوگ جو تمہارے زیر فرمان کام کرتے ہیں تمہارے جیسے انسان ہونے کے باوجود تمہارے ہمسر نہیں ہو سکتے اور تم ان سے کبھی خائف نہیں ہوتے تو کائنات کی مخلوق خواہ وہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو اس خدا کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے جس نے ان سے پیدا کیا ہے اور وہ اس کے قوانین کی زنجیروں میں جھکلے ہوئے ہیں ہم اس طرح اپنے قوانین و حقائق کو کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اقل و فکر سے کام لے ہم نے جو اوپر کہا ہے کہ تم اپنے ماتہتوں اور زیر دستوں کو اس میں شریک کر کے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اپنا ہمسر نہیں بنا لیتے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ تمہیں اپنا فاضلہ رزق انہیں نہیں دینا چاہیے ہم نے بات سمجھانے کیلئے تمہاری روش کو بطور مثال پیش کیا ہے ورنہ تحی معاشی نظام تو یہی ہے کہ جنہیں فاضلہ رزق حاصل ہو وہ اسے ان لوگوں کو دے دیں جنہیں اس کی ضرورت ہو تاکہ سامان عزیز سے پرورش پانے میں سب برابر کے حصے دار ہو جائیں بل اتبع الذین ظلموا اہوائہم بغیر علم فمن یزدی من اضل اللہ وما لہم ان واضح حقائق کے بعد ان لوگوں کی حالت پر غور کرو جو وہی علم کی روشنی کے بغیر اپنے جذبات کے تابع چلنا چاہتے ہیں اور اس طرح اپنے جذبات ہی کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں حالانکہ صحیح روش یہ ہے کہ انسان جذبات کو وہی یا خداوندی کے تابع رکھا جائے ان کے اس غلط روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر سعادتوں اور کامرانیوں کی راہیں مزدود ہو جاتی ہیں اور جس پر خدا کے قانون مقافات کی روح سے زندگی کی صحیح راہ اس طرح بن ہو جائے اسے صحیح راستے پر اور کون اس کی مدد کر سکتا ہے لہٰذا صحیح روش زندگی یہ ہے کہ تو ان تمام غلط راہوں سے مو موڑ کر اپنے تمام توجہات کو اس نظام زندگی پر مرکوز کر دے جو خدا کے تخلیق قانون کا تقاضہ ہے اور جس قانون کے مطابق اس نے خود انسان کو پیدا کیا ہے خدا کا یہ قانون تخلیق غیر متبدل ہے اس لیے یہ نظام زندگی جو انسانی معاشرے کے لیے بذریعہ وحی دیا گیا ہے اسی طرح غیر متبدل ہے یہی وہ نظام زندگی ہے جو نہایت محکم اور تمام نوے انسان میں صحیح توازن قائم رکھنے کا موجب ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے یہ نظام کیا ہے یہ ایک سفر زندگی میں تمہارا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھے جو خدا نے تمہارے لئے تجیز کی ہے تم اس کی پوری پوری نگہداش کرو اس کے لیے نظام صلاح قائم کرو جس میں ہر فرد وطعیب خاصر قوانین خداوندی کا اتباہ کیے چلا جاتا ہے اس اتباہ اور اطاعت میں کسی اور کے قانون اور فیصلے کو شریک نہ کرو اس سے پہلے خود تمہارے اندر وحدتِ فکر و عمل پیدا ہو جائے گی اور اس کے بعد پوری نوع انسانی اپنے اختلافات کو چھوڑ کر امتِ واحدہ بن جائے گی یہی دین کا مقصود ہے لہٰذا تم بڑی احتیاط برتنا کہ اس طرح توحید کے پیرو بن کر پھر سے مشرک نہ بن جاؤ یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس طرح امتِ واحدہ رہنے کے بجائے مختلف فرقوں میں بڑھ گئے فرقوں میں بڑھ جانے کے بعد حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں وہی حق و صداقت کی راہ ہے اس لیے وہ اپنے آپ نے مگن ہو کر بیٹھ جاتا ہے یاد رکھو فرقہ پرسی اور گروہ بندی شرک ہے تم اس شرک کے مرتقب نہ ہو جانا وَإِذَا مَسَنَّا سَبُرُّ دَعَوُ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ دَعَوُ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَتًا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِ يُشْرِكُونَ اور نہ ہی تم ان لوگوں کی روش اختیار کر لینا جن کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی تمام توجہات کو خدا کی طرف مرکوز کر کے اس کے دعائیں مانگتے ہیں اور جب اس کی طرف سے سامانِ کشائش مل جاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے نشو نمہ دینے والے خدا کے اقتدار و استیار میں دوسروں کو بھی شریک کرنے لگ جاتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتْعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اسے دبا اور ڈھاپ کر اپنے لیے مختص کر لیں اور اس طرح کفرانِ نعمت کریں سو ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ تم اس سازو سامانِ زندگی سے کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لو اس کے بعد تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری اس غلط روش کا انجام کیا ہوتا ہے اَمْ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ شُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ یاد رکھو جو لوگ ہمارے قانون اور اقتدار میں دوسروں کو بھی شریف سمجھتے ہیں وہ یہ کچھ اپنے خود ساختہ تصورات کے مطابق کرتے ہیں ہم نے کوئی تائیب اور سند ایسی نازل نہیں کی جو ان کے حق میں دلالت کہتی ہو جنہیں یہ خدا کی قوتوں میں شریف قرار دیتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا سَرَحْمَةً فَرِحُو بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِنَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ بحی کا دامن چھوڑ دیں تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب انہیں سامان زندگی کی کشود حاصل ہوتی ہے تو وہ پھولیں نہیں سماتے اس پر اطراتیں پھرتے ہیں لیکن جب انہیں خود ان کے اپنے عامال کی بدولت کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خود زندگی کی طرف سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں یعنی ان کی طبیعت میں توازم اور اعتدال رہتا ہی نہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْثُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا یہ لوگ کبھی اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ رفت کی کشائش اور تنگی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے جو اپنے لیے جس قسم کی راہ استیار کرتا ہے اسے اسی قسم کا نتیجہ مل جاتا ہے اس حقیقت میں ان لوگوں کے لیے جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں صحیح توازم ودوش راستے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ رزق کی کشائش اور تنگی کا قانون یہ ہے کہ جس معاشرے میں رزق کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس سے ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی رہے اس معاشرے میں رزق کی فراوانی رہے گی اور جہاں اس کے خلاف ہوگا وہاں رزق کی تنگی ہوگی لہٰذا تم اپنے معاشرے میں رزق کی تقسیم اس طرح کرو کہ ہر شخص اس کا اتمنان کر لے کہ اس کے قریب بسنے والوں یا رشتداروں کو اور انہیں جو کسی وجہ سے کمانے سے معذور ہو جائیں نیز اس اجنبی کو جو تمہارے ملک میں آ نکلے اس کی ضرورت کے مطابق رزق مل جائے اور یہ رزق انہیں بطور خیرات نہ ملے بلکہ ان کا حق سمجھ کر انہیں دیا جائے یہ روشت ان لوگوں کے لیے بہترین نتائج کی حامل ہوگی جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو انہیں خدا کی مقرد کردہ منزل کی طرف لے جائے یہی وہ لوگ ہیں جن کی صحیح عمل کی کھیتیاں پروان چلیں گی وَمَا آتَيْتُم مِن رِبًا لِيَرْبُوا فِي اموالِ الناسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِقُونَ یاد رکھو جو کچھ تم دوسروں کو اس لیے دو کہ اس کے بدلے میں تمہیں ان کے مال و دولت میں سے اس کے زیادہ ملے جو تم نے انہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہیں تمہارے حساب کے مطابق کچھ زیادہ مل جائے لیکن قانونِ خداوندی کی روح سے اس سے تمہارے مال و دولت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا یہ تمہیں اس لیے اضافہ نظر آتا ہے کہ تم انفرادی طور پر حساب کرتے ہو اگر تم پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر غور کرو تو تم دیکھ لوگے کہ یہ اضافہ نہیں ہے اس کے برق جو کچھ تم اس لیے دو کہ اس سے دوسروں کی نشنوما ہو جائے اور اس میں تمہیں کسی قسم کے ذاتی معافضے کا خیال نہ ہو بلکہ تم یہ اس لیے کرو کہ اس سے تمہاری زندگی ایک قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو جائے گی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دیئے ہوئے مال میں فی الحقیقت اضافہ ہوتے ہیں اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يمیتكم ثم يحییكم هل من شرکائکم من يفعل من ذالکم شیئر سبحانہ وتعالی عما يشركون یہ قانون اس خدا کا ہے جس نے تم سب پقیدہ کیا اور سب کے لیے رزق سامان عزیز محیع کیا لہذا جب رزق سب کے لیے ہے تو اس کی تقدیم بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ اس سے سب کی نشنوما ہوتی جائے اسی قانون کے مطابق تمہاری موت اور حیات کے بھی فیصلے ہوتے ہیں تم بتاؤ کہ جن حسیوں کو تم صاحب اقتدار سمجھتے ہو ان میں سے کوئی بھی ایسی ہے جو نظم کائنات سے مطالق ان امور میں سے کچھ بھی کر سکتی ہو تم اس پر غور کرو گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ خدا اس سے بہت دور اور بلند ہے کہ اس کی اقتدار میں کسی اور کو شریک کیا جائے لیکن جب لوگوں نے غیر خدای نظریات و تصورات کو قانون خداوندی کا ہمسر بنا دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان زندگی کے ہر گوشے میں ناہمواریاں پیدا ہو گئیں یہ ناہمواریاں خود لوگوں کی اپنی پیدا کردہ ہیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں ان کی خود پیدا کردہ ناہمواریوں کے بعد تباہ کن نتائج ان کے سامنے آ چکے ہیں اگر یہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو یہی نتائج اس عمر کے لیے کافی محرک ہو سکتے ہیں کہ یہ اپنے خود ساختہ نظام زندگی سے مو موڑ کر نظام خداوندی کی طرف رجوع کر لیں اگر اس سے بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو ان سے کہو کہ ذرا دنیا میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو قومیں تم سے پہلے ہوگذری ہیں ان کا انجام کیا ہوا ان میں اکثریت ان کی تھی جنہوں نے اپنے خود ساختہ قوانین کو قوانین خداوندی کا ہمسر بنا رکھا تھا اور نوے انسان کو ایک آلمگید برادری خیال کرنے کے بجائے شرقوں اور پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے کہ شرق کا یہ لازمی نتیجہ ہے بہرحال یہ لوگ جو روش بھی اختیار کرتے ہیں انہیں کرنے دو تم اپنے تمام مسائی کو خدا کے محکم نظام کے قیام کے لیے وقف کر دو قبل اس کے کہ خدا کے قانون مقافات کی روح سے ظہور نتائج انقلاب کی وہ گھڑی سامنے آ جائے جو کسی کے لوٹائے لوٹے گی نہیں یہ وہ وقت ہوگا جب یہ دونوں پارٹیاں نکھر کر الگ الگ ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کے مدد مقابل آتھری ہوں گی جن لوگوں نے قوانین خداوندی سے انکار کفر کی راہ استیار کی ہوگی تو اس کا وعبال ان پر پڑے گا جن لوگوں نے بگال کی جگہ سمار پیدا کرنے والے کام کیے ہوں گے انہیں زندگی کی آسائشیں حاصل ہو جائیں گی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل انہو لا یحب الكافرین یہ اس لیے کہ یہ حقیقت اُبھر کر سامنے آ جائے کہ ایمان اور آمال صالح کا بدلہ خدا کے فضل و کرم سے کس قسم کا ملتا ہے اور کفر کی راہ انسان کو کس طرف لے جاتی ہے وہ راہ جو خدا کے ہاں پسندید جی کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی ومن آیاته ان يرسل الذیاح مبشرات وليذیقكم من رحمته ولتجری الخلق بأمره ولتبتروا من فضله قانون خداوندی کے مطابق چلنے کی خوشگوار نتائج ایسے ہیں جیسے خدا ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ بارش کی خوشخبری دیتی ہیں اور وہ بارش تمہارے لیے سامان زندگی کا معجب بنتی ہے خوشکی میں یہ ہوتا ہے اور سمندروں میں یہی ہوایں قانون خداوندی کے مطابق کسٹیوں کو چلاتی ہیں تاکہ تم تلاش معاش میں ادھر ادھر نکلو اور اس پر ہاں تمہاری کوششیں بھرپور نتائج کی حامل ہوں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رْسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَفْقًا عَلَيْنَا نَخْرُ الْمُؤْمِينَ اسی قسم کے واضح قوانین ہم تم سے پہلے اپنے رسولوں کی معارفت بھیجتے رہے ہیں وہ ان قوانین کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے لیکن وہ ان سے سرکشی بھرتتی اور آخر الامر انہیں ان کے جرائم کی وجہ سے پکڑ دیا جاتا اس لیے کہ ہم پر واضح ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس مدد کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو لوگ اس نظام حق و صداقت کی مضاہمت کریں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے اللہ اللہ اللہزی یرسل الریاح فتسیر سحابا فیبسطہو فی السماء فیبسطہو فی السماء سماء چیف یشاء ویجعلہو کسفا فترالغدق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اس زمن میں ہواوں کی نسال کو ایک بار پھر سامنے لاؤ وہ ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ سمندر کے بخارات میں ہیجان پیدا کر کے انہیں اوپر اٹھاتی ہیں پھر وہ اپنے قانون فطرت کے متاجق ان بازلوں کو فضا کی پہنائیوں میں پھیلا دیتا ہے پھر وہ مختلف حصوں میں بٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں پھر تو دیکھتا ہے کہ ان بازلوں میں سے مین برستا ہے اس طرح جب یہ مین خدا کے قانون مشیعت کے متاجق زمین میں بسنے والوں پر برستا ہے تو وہ اس سے کس قدر خوش ہوتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبَلْفِينَ حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے اس بارش کی طرف سے بلکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُخْرِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَلِكَ لَمُخْرِ الْمَوْتَاهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تم ذرا خدا کے اس قانون ربوبیت کے نتائج و اثرات پر نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ اس کے ذریعے وہ کس طرح زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے اسی طرح دنیا میں مردہ قوموں کو بھی آسمانی وحی کی بارش کے ذریعے حیات نو مل سکتی ہے اور سب کچھ خدا کے ان اندازوں اور قیمانوں قوانین کے مطابق ہوتا ہے جن پر اسے پورا پورا کنٹرول حاصل ہے خدا کے ان اندازوں قوانین فطرت کے مطابق وہی ہوا چلتی ہے تو بارش لانے کے بجائے کھیتی کو پکا کر سونے کی طرح زرز کر دیتی ہے اور اس کے بعد اناج پک کر لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے یہ سب کچھ ہمارے قانون ربوبیت کے مطابق ہوتا ہے تاکہ اس سے تمام انسانوں کی پروریش ہو سکے لیکن یہ لوگ اس کے باوجود اس قانون سے برابر انکار کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی ہنرمندی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے اس کی تقسیم خدا کی ہدایت کے مطابق کیوں کی جائے اب کہو کہ جو لوگ ایسے واضح حقائق کو یوں جھٹلاتے جائیں انہیں راہ راست پر کس طرح لیا جا سکتا ہے تو زندہ انسانوں کو تو بات سنا سکتا ہے مردوں کو نہیں سنا سکتا نہ ہی بہروں کو سنا سکتا ہے جبکہ وہ سننا ہی نہ چاہیں بلکہ مو پھیل کر چلیں نہ ہی تو اندھوں کو ان کے غلط راستے سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے جب وہ صحیح راستے پر کرنا ہی نہ چاہے تو صرف انہیں سنا اور دکھا سکتا ہے جو اقل و شعور سے کام لے کر ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے تابع زندگی بسر کرنے کے لئے تیار دیں اللہ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة لن تم مجعل من بعد قوة ضعفا و شیبہ کسی اصول میں قوموں کے عروج و زوال کا راب بھی پنہا ہے قوموں کی حالت بھی دراصل افراد کسی ہوتی ہے اس کی مثال بالکل واضح ہے تم جب پیدا ہوتے ہو تو تمہاری حالت بڑی کمزور ہوتی ہے پھر اگر تمہاری پرورش قانون خداوندی کے مطابق ہو تو وہ کمظوری قوت میں بدلتی جاتی ہے پھر اس قوت کے بعد تم پر کمزوری اور بڑھاپا چھا جاتا ہے اس کا تخلیصی پروگرام اس طرح اس کے قانون مشیعت کے مطابق جاری اور ساری ہے اور یہ سب کچھ ان قوانین کی روح سے ہوتا ہے جو یکسر علم پر مبنی ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ شَاعَةَ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْثَكُونَ جو قومیں اپنے ضعف اور کمزوری کے زمانے میں اپنی زندگی کو خدا کے قانون ربوبیت کے قالب میں ڈھال لیں ان کے نشونوں میں شروع ہو جاتی ہے اور وہ قوت و اقتدار کے بلندیوں پر پہنچ جاتی ہیں وہاں پہنچ کر اگر وہ اپنی صلاحیتوں کی نشونوں میں کے طرف سے غافل ہو جائیں تو ان پر غوف اور انہتار چھا جاتا ہے اور پھر جب ان کے سامنے وہ انقلاب نمودار ہو جاتا ہے جس نے ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ لوگ جن کے اپنے جرائم کی وجہ سے ان پر یہ تباہی آتی ہے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ وقت ہی نہیں ملا جو ہم اپنی اصلاح کر سکتے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ وقتی کمی کی وجہ سے اس حالت تک نہیں پہنچے بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے قوانین سے الٹے پھر جاتے تھے سنانچہ جن لوگوں کو علم و بصیرت عطا ہوتی ہے اور وہ ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں خدا کے قانون مقافات میں اس وقت تک محلق دی جب تک ظہور نتائج کی آخری گھری نہیں آ دی اور یہ فیصلہ نہیں ہو گیا کہ تمہیں زندگی کے راستے سے اٹھا کر الگ ٹھینک دیا جائے کیونکہ تم خامخواہ دوسروں کے راستے میں روڑا بن کر اٹھک رہے تھے سنانچہ اب وہ وقت آپ پہنچا ہے یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا تھا لیکن تم اپنی قوت کے نشے میں اس قدر بدمست ہے کہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ تم کس طرح آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے اس وقت جب عامال کے نتائج سامنے آ جائیں گے ان لوگوں کے اس قسم کے عذر جو حقیقتوں پر پردہ دالنے کی ناکام کوششوں سے زیادہ کچھ نہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کا ہماری چوکٹ پر گر کر یہ التجا کرنا کہ ہم اپنی نوازشات کو ان کی طرف لوٹا دیں ان کے کسی کام آ سکے گا انہوں نے لوگوں پر مظالم کیے تو اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ گیا اگر وہ محلت کے وقتے میں اپنی حالت کی اصلاح کر کے اپنے حسن عمل سے صادقہ بجعملیوں کا کفارہ آدھا کر دیتے تو بات اور تھی ظہوری نتائج کے وقت اسلام کا خیال کچھ فائدہ نہیں دے سکتا وَلَقَبْ مَرَبْنَا لِلنَّا سِفِيهَا بَلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَسٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْقِلُونَ ہم نے اس طرح اس قرآن میں مختلف طرق و اصالیت سے حقائق کو بازہ طور پر بیان کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے پہلے سے تے کر لیا ہے کہ وہ تمہاری دعوت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے خدا کا کوئی قانون بھی جب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ یہ کہہ کر اس کی مخالفت کریں گے کہ یہ سب جھوٹ اور فریبکاری ہے کَذَلِكَ يَقُبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جو لوگ تاثف کی بنا پر اس قسم کی روش اختیار کر لیتے ہیں اور علم و وسیلت سے کام نہیں لیتے ان کے دنوں پر ایسی مہریں لگ جاتی ہیں کہ پھر ان میں حقیقت کے سمجھنے کی صلاحیت کی باقی نہیں رہتی لہذا جب معاملہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آ پڑے تو پھر اس کے سوا چارہ ایکار نہیں ہوتا کہ تم ان سے اعراض برد کر اپنے پروگرام پر مستقل مزاجی سے جمع رہو تم اس پر یقین رکھو کہ خدا کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے اس لیے تمہاری دعوت آخر العمر کامیاب ہو کر رہے گی لیکن اس سلسلے میں اس قدر احتیاط بڑی ضروری ہے کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے تمہارے مخالفین یہ سمجھ لیں کہ تم اپنے دعوے میں حلکے اور عزائم میں ڈھیلے ہو اس لیے تمہیں تمہارے مقام سے ہتا کر اپنے ساتھ ملالے نہ چندہ دشوار نہیں